اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی علمی باتیں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہو لہذا آپ اس کو ضرور یاد کریں اور دوسروں تک پہنچائیں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تھر جاتے ہیں انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں ناظرین اس آیت میں اللہ تعالی نے چند باتیں بیان کی سب سے پہلی بات کہ جب اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے تو انسان کا دل ڈرتا ہے انسان کا دل سہم جاتا ہے در جاتا ہے کہ کہیں میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے یا کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس میں جو سب سے پہلی بات اللہ تعالی نے بتائی وہ یہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو انسان کے دل در جاتے ہیں دہل جاتے ہیں وہ وہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اسی طرح دوسری جو چیز بیان کی گئی وہ یہ کہ جب ان پر کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور اسی طرح نمائس قائم کرتے ہیں اسی طرح جو کچھ اللہ تعالی نے انہیں روزی دے رکھی ہے اس میں خرچ کرتے ہیں روزی یہاں پر مراد حلال ہے یقیناً کیونکہ حرام سے تو اللہ تعالی نے کئی جگہوں پر منع کیا ہے کئی جگہوں پر اللہ تعالی نے حرام سے روکا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حلال روزی ہی استعمال کریں حلال روزی خود کھائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور اگر ہم باٹے لوگوں میں تو بھی حلال روزی ہی ہم باٹیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلے موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کھاتے وقت اگر لقمہ گر جائے تو کیا کریں ہمارے ہاں لوگ کھاتے وقت اگر لقمہ گر جاتا ہے اسے پھینک دیتے ہیں گرچہ وہ تھوڑی ساف جگہ پر ہی کیوں نہ گرا ہو سنیے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکلا احدوکم تعامن فسقطت لقمت فلیمت ما رابہ منہ ثم لیتعمہ ولا یدعہا للشیطان حضرت جابر کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور اگر اس کا نوالہ گر جائے تو جو گندگی ہے جو ناپسندیدہ سمجھیں اسے ہٹا لے پھر اسے کھا لے اسے شیطان کیلئے نہ چھوڑے یاد رکھیے اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں کھانے کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کھانا ہو یا کوئی اور چیز ہو شئے ہو اگر ہم وہ کھا رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے گر جائیں اس کو صاف کر کے ہم کھا سکتے ہیں تو ہمیں کھانا چاہیے اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وَلَا يَدْعَهَا لِشْشَيْطَان اسے شیطان کیلئے نہ چھوڑے ورنہ وہ اس کو شیطان کھا لے گا کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے اور یاد رکھئے اگر کوئی ایسی جگہ پر گر جائے جہاں سے اٹھا کر کے صاف کر کے کھانا ممکن نہ ہو جگہ بہت زیادہ گندی ہو تو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اگر صاف کر کے کھانا ممکن ہو تو ہرگز اس کو نہ چھوڑے بعض لوگ پاک صاف طبیعت کے نام پر اسے چھوڑ دیتے ہیں شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے انشاءاللہ اگر ہم اس سنت پر عمل کریں گے تو ہمیں ضرور بھی ضرور عجر ملے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے حج کی فضیلت کے تعلق سے حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اگر حج کرتا ہے بیت اللہ کا شرائط کے ساتھ آداب کے ساتھ اور اس میں بیوی کے قریب بھی نہیں جاتا اور نہ ہی کوئی بےہدہ حرکت کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو جب مچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نا تو بالکل معصوم ہوتا ہے کوئی گناہ کوئی غلطی اس کے سر پر نہیں ہوتی اگر بندہ حج کر لیتا ہے ان تمام شرائط کے ساتھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور دوسری حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں یہ عمرہ ان کو معاف کرنے کا سبب بناتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ حج مبرور جو ہے جو تمام شرائط اور پابندی کے ساتھ کیا جائے اور اس میں کوئی غلطی نہ ہو تو ایسے حج کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے تو ناظرین حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے اگر آپ کی استطاعت ہو گئی ہے حج کرنے کی اور جیسے کہ پچھلے اپیسوڈ میں میں نے بتایا کہ استطاعت میں جو جو چیزیں داخل ہیں ان تمام چیزوں پر آپ اگر کھڑے اتر رہے ہیں تو آپ کو حج کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہر حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تم حج کیا کرو ہاں اس سے گربت اور گناہ ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے دھونی زنگ لگے ہوئے لوہے کو صاف کر دیتی ہے اسی طرح سے حج انسان کے گناہوں کو اور اس کی گربت کو صاف کرتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس عمل کی فضیلت کو ضرور بھی ضرور حاصل کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی استطاعت عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار بیت اللہ کا حج ضرور کریں وہاں کا سفر ضرور کریں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی